السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم بات کریں گے لرننگ کے اوپر یا سیکھنے اوپر یہ بہت آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی ہیں جیسے آپ نے بچپن کا زمانہ یاد کریں جب آپ نے چلنا سکھا تھا تو شروع میں پونٹ ہاتے میں بھی ڈر لگتا تھا کبھی لڑکڑاتے بھی تھے وہ وقت یاد کریں جب آپ نے لکھنا پڑنا سکھا تو ہاتھ نہیں چلتے تھے پینسل نہیں پکڑی جاتی تھی لائنیں نہیں سیدھی لگتی تھی لیکن آپ نے اپنی کوشش جاری رکھی اور آج آپ لکھ بھی لیتے ہیں پڑ بھی لیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ سیکھنا مت چھوڑیں کیونکہ زندگی سکھانا نہیں چھوڑتی تو ہم نے کیا کیا سیکھنا ہے رسپیکٹ ہر ایک کو عزت دینی ہے چھوٹا ہو بڑا ہو ہونیسٹی سچ بولنا سیکھنا ہے ہونیسٹ امانداری اپنے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی رسپانسیبلیٹی لینی ہے ذمہ دار بننا ہے اور کیرنگ دوسروں کی بھی اپنی بھی کیرنگ کیرنگ کیا ہے جو کچھ سیکھیں اس کو شیئر کریں شیئرنگ is کیرنگ تو ایک اپنی جو ہے نا وہ پہچانے قابلیت کو پہچانے زندگی کی قدر کریں اللہ نے جو نیمتیں دیا ان کا شکر ادا کریں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایک چھوٹے سے سٹوڈنٹ ہیں یا کوئی بڑا بڑا بھی ہے تو کیا کر سکتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ بندہ سیکھتا ہے جو دوسروں کو سکھاتا ہے یہ ریسرچ کہتی ہے کہ جب آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں تو خود آپ پچانویں فیصد سیکھتے ہیں تو جو بھی قرآن کا ترجمہ پڑھیں اس کو اپنے گھر میں اپنے مابب کے ساتھ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں بتائیں انہیں جو حدیث اور صیرت کا واقعہ پڑھیں وہ دوسروں کو بتائیں اور جو ہے وہ کلاس کا جو آپ کو کام اچھا ہوتا ہے وہ دوستوں کو جو کم دن کو نہیں سمجھاتی ان کو سمجھائیں یاد رکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا انتخاب اچھی عادات بننے کی اتداء ہوتی ہے اس کو جاری رکھیں تو آج ہم واغلز کر رہے ہیں واغلز میں سے ہم لاغ واغلز کر رہے ہیں لاغ واغلز جو ہیں وہ ہوتے ہیں جہاں دو واغلز جو ہیں ایک جیسے یا ڈیفرنٹ مل کے لمبی زیادہ آواز نکالتے ہیں تو لک دیکھو سے کہو انڈ رائٹ اور ساتھ ساتھ اس کو لکھتے بھی جائیں تو یہ ہے روڈ آپ دیکھیں کہ جو ہے اس میں واغل ہے روڈ سڑک کو کہتے ہیں یہ ہے کوٹ کوٹ سردیوں میں پہنتے ہیں کوٹ اور یہ ہے بوٹ بوٹ جو ہے وہ کشتی کو کہتے ہیں بوٹ اور یہ ہے سوپ آپ دیکھیں کہ ان سارے ورڈز میں لاغ واغلز آ رہے ہیں اور یہ ہے مزے مزے کا روست مرگی کو بغیر سالن کے پکانے کو روست کہتے ہیں یہ ہے گوٹ گوٹ بکری کو کہتے ہیں گوٹ اور یہ ہے لوف جو بریڈ ہوتی ہے جس کو ہم دو میں ڈبروٹی بھی کہتے ہیں اس کو انگلیش میں لوف کہتے ہیں اور یہ ہے ٹوست ٹوست جو سلائس ہوتے ہیں بریڈ کے ان کو ٹوست کہتے ہیں اب آپ جو ورڈز جن میں او اور اے آتا ہے ان کو انسرکل کریں تو یہ آپ کے ساتھ بزل ہے اس میں زپ روڈ سوپ ٹوست کوٹ کیٹ رین وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اب ویڈیو یہاں پہ رکھیں اور ان ورڈز کو ایڈنٹیفائی کریں جن میں او اے آتا ہے پھر جواب چیک کرتے ہیں شاباش روڈ بوٹ سوپ ٹوست کوٹ یہ وہ الفاظ ہیں جن میں او اے آتا ہے اب ری آرڈر دا لیٹرز رائٹ تا ورز اب یہ آپ کے سامنے تصویروں کے اوپر سپیلنگز لکھے ہوئے ہیں جو کہ رونگ ہیں ان کو ری آرڈر کریں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے روڈ روڈ جو ہے وہ سڑک کو کہتے ہیں اب ویڈیو یہاں پہ روکیں اور یہ جو سپیلنگز لکھے ہوئے ہیں ان کو ری آرڈر کرنا ہے یہی سپیلنگ ٹھیک ہے تو یہ ہے روڈ سڑک کو روڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اگلا جو سپیلنگ ہے وہ ہے کوٹ کوٹ تو آپ کوٹ کے سپیلنگ آپ نے ری آرڈر کرنے ہیں کوٹ اب یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور خود سے ان کو اپنی کوپی پہ لکھیں پھر جواب چیک کرتے ہیں یہ ہے کوٹ شاباش امید ہے آپ نے بھیکل ٹھیک لکھا ہوگا اور یہ ہے ٹوست ٹوست اس کے سپیلنگ بھی آپ نے ری آرڈر کرنے ہیں ٹوست اب اس کو ویڈیو کو سٹاپ کریں اور اپنی کوپی پہ پینسل سے لکھیں ٹوست ٹوست شاباش یہ ہے ٹوست ٹوست تو پیارے بچوں یہ یاد رکھیں جس کومے میں اس سے پانی نکلتا رہتا ہے اس میں سے پانی اور بھر جاتا ہے آپ جتنی اپنی چیزیں جو مسکرہاتیں اسامیہ آپ کی ذات میں ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بانٹیں گے تو آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا کرے گا اپنے یقین کو پکا کرنے کے لئے قرآن اور حدیث سے جڑیں اور اس کو لائک اور شیئر کریں